ہیلو سٹوڈنٹ کلاس ایرث سبجیکٹ میچ آج کا ایکسرسائی 9.4 اس ایکسرسائیز میں ہم لوگوں کو ملٹیپلائی ہی کرنا ہے ابھی دو لاشٹ دو ست سے آپ نے دیکھا کہ ملٹیپلائی ہی مونومیل سے یہ مونومیل پھر مونومیل سے بائینامیل پھر ٹرائینامیل پھر مونومیل سے پالینامیل تو اس طریقے کی ملٹیپلائی یہاں بھی آج آپ کو پھر کرنا ہے تو آئیے اب آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسے کوئیسن نمبر ون ملٹیپلائی دا بائینامیل یہ دونوں بائینامیل ہیں اور ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے جیسے فرسٹ کوئیسن ہم نے لیا 2x پلس 5 انٹو 4x مائنس 3 اس کا ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کیا کرو اس میں کیونکہ ہم جانتے ہیں ملٹیپلائی پرتیک ٹرم کا پرتیک ٹرم میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو جیسے اس 2x کا ان دونوں میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس کو ہم لوگ ایسے لکھ دیں اس کو ہم لوگ ایسے لکھ دیں کہ جیسے یہ 2x ہے ٹھیک ہے اور یہ 4x مائنس 3 اس طریقے اینی مونومیل اور بائینامیل میں ہم کنورٹ کر لیں مونومیل ملٹیپلائی بائینامیل پھر پلس سائن ہے پلس لکھ دیا پھر یہ 5 ہے یہ 5 لے کر کے اور اس میں اس بائینامیل اس میں ملٹیپلائی تو اس کا بھی اس طریقے سے ملٹیپلائی اب آپ دیکھو بریکٹ کو اوپن کرنا جیسے ڈسٹیبیٹی پراپرٹی اپلائی کرتے ہو تو 2x انٹو 4x پھر اس کا 3 میں مائنس 3 میں تو مائنس ہے مائنس لگا دیا تو 2x انٹو 3 یہ ہو گیا ایسے آج دیکھو یہ 5 انٹو 4x ٹھیک ہے پلس 5 انٹو 4x پھر پلس اور مائنس کا ملٹیپلائی مائنس تو 5 انٹو یہ 3 مائنس ہے یہ ہو گیا اب اس کو سیمپلائی کرنا ہے 2x انٹو 4x 2 2 4 جا 8 x انٹو x x سکوائر ٹھیک ہے 2 3 جا 6 اور x ہو گیا مائنس 6x ایسے 5 4 20 20 x ہو گیا مائنس 5 3 جا 15 مائنس 15 ہو گیا تو اب دیکھو یہ ابھی آپ کے like term تو ایک آپ 20 x اور دوسرا مائنس 6 x ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ opposite sign ہے تو یعنی یہ آپ subtract کر دیں ٹھیک ہے تو 20 x minus 6 x equal آپ کا کیا ہو جائے گا یہ plus 14 x تو اس طرحے سے 8 x square plus 14 x minus 15 اس کا کیا ہوا multiply ہوا ایسے بیٹا سبھی میں multiply آپ کو کرنا ہے اب آپ دیکھئے جیسے second ہے y minus 8 into 3 y minus 4 اس کا multiply اس طریقے تو 2 y 3 y minus 4 اس میں multiply کیا پھر minus 8 اس میں multiply کیا اب آپ دیکھیں اس y کا multiply broken open کریں تو y into 3 y پھر minus یہ آپ دیکھو کہ یہ minus sign ہے minus لگایا تو y into یہ 4 ہو گیا پھر آپ دیکھو یہ minus ہے یہ 8 اور یہ plus 3 y ہے تو minus 8 into یہ آپ 3 y اب اس کے بعد آپ کا minus 8 into minus 4 کا multiply کرنا ہے تو یہ آپ minus minus ka multiply کیا ہوگا پھلس ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھو 3 y into 3 y 3 y square اور minus 4 y ٹھیک ہے اور minus 24 y 24 y اور plus 32 2 اب یہ دیکھو دونوں like term اور same sign بھی ہیں تو add کریں گے دونوں کو اور minus کا sign بھی لگا دیں گے جو sign ہوگا وہ ہی لگائیں گے plus minus 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 تو اس طریقے سے اس کا product جو آیا 3 y square minus 28 y plus 32 آیا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آپ multiply اس طریقے سے آپ کام کرنے ہیں تو بیٹا next آپ دیکھو جیسے یہ دیکھو 2.5 L minus 0.5 M اور 2.5 L اور plus 0.5 M اگر بیٹا اب یہاں ایک بار تور بتاؤں کہ یہ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو ہم بہت easily اس کو اور simplify ہم کر لیتے لیکن identity اس exercise کے بعد next ہے تو اس میں میں آپ بتاؤں گا یہاں آپ لوگوں کو سیدھے سیدھے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس 2.5 L کا دونوں میں multiply پھر minus 0.5 M کا ان دونوں میں multiply اب آپ دیکھیں اس کا اس میں multiply کرنا ہے پھر وہ distributive property ان کو open کرنا ہے bracket کو 2.5 L into 2.5 L یہ لکھ دیا plus sign ہے plus لگایا یہاں بھی plus sign plus 2.5 L into 0.5 M ٹھیک ہے اب یہ 0.5 M into 2.5 L اور یہ minus A plus sign ٹھیک ہے تو ان کا multiply جب کریں تو sin minus 0.5 M into 0.5 M اب آپ دیکھو ان کے سب کو multiply کرو 0.25 0.25 0.25 یہ 6.25 2.5 into 2.5 یہ ہے تو یہ آپ کا 6.25 ٹھیک ہے ایسے ان کا آپ 2.5 into 0.5 اس کا multiply آپ اس کا جب multiply کریں گے تو کیا ہو گیا 1.25 L M ایسے یہ minus ہے تو minus sign اس کا 0.5 into 2.5 L تو اس کا multiply کیا تو minus 1.25 L M minus اس کا 0.5 into 0.5 0.25 M square اب آپ دیکھو یہ آپ کا plus یہ minus اور دونوں like term ہیں تو دونوں کیا ہوگئے یہ کٹ گئے اب آپ کے بچے کیا 6.25 L square اور ادھر minus 0.25 M square تو یہ آپ کے یہ اتنا اس طریقے سے بچ ہے اس طریقے سے بیٹا اس میں سبھی آپ ملٹیپلائی کرنے ہیں آئیے ایک اور دیکھ لیتے ہیں جیسے a plus 3b into x plus 5 ملٹیپلائی a کا ان دونوں میں ملٹیپلائی پھر 3b کا ان دونوں میں ملٹیپلائی تو اس طریقے سے آپ اوپر بھی دیکھے ہو a into x to ax ہو گیا a into 5 5 b ہو گیا plus 3b into x 3b x ہو گیا plus 3b into 5 plus 50 b ہو گیا تو اس طریقے کروگے اس میں بھی کوئی ایسی کٹنائی نہیں ہے بیٹا اس کو آپ solve کروگے ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھو اس میں 6 کا جو یہ ہے 3 by 4 a square plus 3b square into 4 a square minus 2 by 3 b square اس کا آپ دیکھو 1 4 یہ بار ہے اس کو کیا کرو سب سے پہلے اندر کر لو 4 a square اور 4 to ja 8 by 3b square یہ اس کو ایسے لے لیا اب آپ دیکھو اس کا آپ کا ان دونوں کے ساتھ multiply کرنا ہے ایسے 3b square کا ان دونوں کے ساتھ multiply کرنا ہے اب آپ کیا کروگے اس کا multiply اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو 3 square ایک ساتھ ہو گیا minus ٹھیک ہے یہ minus یہاں plus ہے تو minus ہی ہوگا 3 by 4 a square into 8 by 3 b square ایسے آپ دیکھو یہاں plus sign تو plus اور یہاں بھی plus ہے تو plus 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 ہی ہوگا تو 3 b square into 4 a square اور plus اور minus ka sign minus 3 b square into 8 by 3 b square اب ان کو simplify کرنا ہے اب آپ دیکھو یہ 4 یہ cancel ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھو بچہ ہے آپ 3 a square into a square to a power کیا ہو گیا 4 ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ پچھلے multiply کرتے بھی آ رہے ہیں بتائے اور last class میں exponent آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے minus اور ادھر plus ہے ٹھیک ہے تو sign minus तब अब आप دیکھو یہ 3 3 cancels 4 2 8 तो 2 हो گیا minus 2 a square b square अब आप دیکھیں 3 b square plus 4 a square 4 3 12 a square b square यह minus b square into 8 b square minus 8 b 4 हो तो इस طरीके से इसको simplify किया यह जोनो like term है इस में से घट जाएंगे क्योंकि यह बड़ा है और यह opposite sign है तो यह आप का आगया 10 a square b square इस ठीके विटा ऐसे आपको और आगे सभी multiply करने है कोई ऐसी कटनाई तो है नहीं लेकिन फिर भी हम कुछ explain करेंगे कुछ छोड़ेंगे आपको करना है ठीके अब मालो जैसे इसका ही multiply करना माइनस 2X इंटू 3 और माइनस और ये प्लस साइन माइनस 2X इंटू X अब इसको simplify किया तो 5 3 15 5X और 2 3 6X और 2X square तो इस तरीके से simplify किया तो आगया 15 माइनस X माइनस 2X square ठीके आप जो है नहीं कर सकते हो बहुत बहुत जादे इजली आप इसको multiply कर सकते हो अब एक आते हैं जड़ा powers में आपके multiply जैसे देखो जैसे पोर्थ है P square माइनस Q square 2P प्लस Q ये आपको multiply करना है तो इसका P square का 2P प्लस Q में multiply करना है फिर माइनस है माइनस Q square और इसका जो है आपका 2P प्लस Q में multiply करना है तो P square 2P प्लस Q में multiply करेंगे इसका इसमें P square into 2P 2P फिर P square into Q minus Q square into 2P और ये minus plus sin minus तो Q square into Q तो इस तरीके से ये simplify किए P square into 2P ये 2P cube हो जाएगा ठीक है ऐसे ये P square into Q P square Q हो जाएगा ये आपका Q square into 2P तो minus 2P Q square minus Q Q अब आप देखो यहाँ P square Q है और ये P Q square है तो ऐसा गलती नहीं करना है कि इसको दोनों like एक like term आप समझ करके काम कर ले ठीक है कि add कर ले या subtract कर ले यहाँ दोनों ये unlike है तो यही आप इसको यहाँ ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा ठीक है इसको और simplify नहीं कर सकते हो यही आपका अंसर होगा ऐसे आप देखो question number 3 है simplify x square minus 5 और डूसरे में x plus 5 plus 25 तो आप देखो इनको simplify का मतलब पहले multiply करना बाद में add करना है तो पहले multiply आप जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है आप देखो यहाँ जो है लैसे x square minus 5 और x plus 5 plus 25 इन दोनों का आपस में पहले multiply बाद में 25 add करना है तो आईए x square का x plus 5 में multiply किया फिर x square उसके बाद minus 5 का फिर x plus यह 5 में multiply किया अब आप bracket को open करोगे x square into x फिर x square into 5 minus 5 into x और फिर यहाँ minus sign यहाँ plus तो sign minus तो 5 into 5 और plus यह 25 ऐसे लिख लिख लिए अब आप भी इसको simplify किया x square into x x cube यह x square into 5 5 x square यह आप देखो 5 minus 5 into x तो minus 5 x और minus 5 into 5 minus 25 plus 25 अब आड़ करेंगे तो यह 25 25 कैंसी हो गया आपका बचा क्या x cube plus 5 x square minus 5 x ठीक है और यह आपका क्या हो गया answer हो अईसे ही बिटा इसमें साभी question solve करने है आप जो है अब आप इसको खुद करोगे आगे और थोड़ा जो टिकल है उनको मैं बताने कोशिस करूँगा अब आप देखिए इसमें जैसे यह आपके square के form में है इनको भी आप आईसी तरीके से कर सकते हो t plus s square t square minus s और फिर आप क्या करोगे पहले इसका इन दोनों में फिर इसका इन दोनों में ठीक है आप उसी तरीके से यह multiply bracket open करना है t into t square minus t into s ठीक है और उसके बाद फिर s square into t square and minus s square into s तो इस तरीके से यह simplify किये तो t cube minus s t और प्लस s square t square minus s cube आपका यह आगया ठीक है पुटा ऐसे आप देखो यह fourth है इसमें तीन टर्म में यह आपको दिए गया है ठीक है तो यह दो दो टर्म जैसे दिए गया है पहले product board mask का ध्यान में रखना चाहिए ठीक है पहले इसका multiply किया फिर इसका multiply किया और इसको b2 का multiply करके add कर दिया ठीक है तो आएए a का इसमें multiply फिर b का इसमें multiply फिर इसका भी ऐसे इस a का c plus d में multiply फिर minus b का c plus d में multiply और 2 का ان دونوں میں ملٹیپلائی کر کے ایسے لکھ دیا اب آپ ملٹیپلائی کرنے کے بعد دیکھ رہو a into c minus a into d اور a b into c minus b into d plus a c a c اور plus a d پھر minus b c اور minus b d plus 2 a c plus 2 d d اب اس کو like term کو ایک ساتھ کر لینا ہے like like term کو ایک ساتھ آپ کو add کرنا ہے اب آپ دیکھیں یہ آپ کا 2 a c plus a c ٹھیک ہے اور آپ دیکھو یہ یہ آپ کا plus یہ آپ کا دیا ہے 2 a c چاہو تو ان کو ایک ساتھ اور a c لکھ سکتے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ایسے b d ہے ٹھیک ہے تو b d آپ کو دیکھو یہ b d minus اور minus b d minus 2 b d اور plus 2 b d ہے تو اس کو اور یہ آپ کے cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے سمجھنے اب اس کے بعد آپ کا اور تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ دیکھو 2 a c plus 2 a c equal 4 a c یہ آپ کا کیا ہوا answer ہوا ٹھیک ہے پیٹا ایسے آپ کا جو ہے یہ 5 اور 6 ہیں اس کو بھی آپ multiply کر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی کٹنا ہی تو ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن چلیے 6 کو میں اور explain کر رہا ہوں اور یہ 5 آپ خود کریں ٹھیک ہے جیسے x plus y x square minus x y plus y square اگر آپ identity معلوم ہوتا تو واسطہ میں یہ ترنت آپ لکھ دیتے x cube plus y cube کا یہ کیا ہے factor ٹھیک ہے آئیے multiply کر لیتے ہیں اس x کا ان تینوں میں multiply کرنا ہے پھر اس y کا ان تینوں میں multiply کرنا ہے اب آپ open کیجئے x کا ان میں اور y کا اس میں open x into x square x cube x into minus x y minus x square y اور پھر plus x into y square ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں y into x square x square y minus x y minus x into y square y into y square یہ آپ y cube اب آپ دیکھو یہ x square y ہے ٹھیک ہے اور a b x square y یہ plus میں ہے یہ minus میں تو یہ آپ کاٹ سکتے ہو ٹھیک ہے eliminate minute ہو फिर x y square है اور minus x y square है थि ये b आप की kट जाए जाए आप बच्चा क्या x cube और a plus y cube ये आप क्या हो गया answer हो जो identities के दोरा मैं ने पहले बताया था ठीक अब बेटा इसी तरीके से सभी आपको multiply करने है कोई कठिनाई नहीं है और मैं समझता हूँ कि अब लोग समझ गए होगे multiply कर सकते हो ये जैसे चलो एक और ये 7 का 1.5x minus 4y और ये 1.5x plus 4y plus 3 में और उसके बाद ये आपके और दो टर्म लिखे हुई है minus 4.5x plus 12y उसी तरीके से multiply इसका इसमे फिर इसका इसका इसमे और इधर के जो टर्म है वो ऐसे लिखने अब देखो 1.5x into 1.5x ये 2.25x square हो जाएगा इसका इसमे तो ये सारे multiply आप करते और यहाँ आप देखो इसका multiply किया तो minus इसका फिर इसमे plus है तो minus यह plus है तो ये आपका sign minus इसके सारे term आपको वैसे और लिखने है अब आपको light term को क्या करना है एक साथ करना है अब देखे ये 6.0xy है आप minus यहाँ देखे 6.0xy है इसको cancel हो गया ठीक है अब आप देखे 2.25x स्क्वाइ और दूसरा 16y स्क्वाइ तो इस तरीके से यह आपका इसका प्रोड़क्ट आगया सेंप्लिफाई करने पर प्रोड़क्ट ही क्या सेंप्लिफाई करना है क्योंकि add और subtract भी था ठीक है तो इस तरीके से बटा मैं आसा करता हूँ कि तुम लोग आप सभी यह सारे multiply समझ गए होगे और जो है आप ठीक से और समझते विए practice करना है आज इतना ही से कल thank you